آبائی گھر ایک سے ہوتے ہیں ڈیوڑیوں ڈالانوں برامدوں کمروں اور رسوئیوں میں بٹے ہوئے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے آبائی گھروں میں گسی ہوئی سرخ اینٹوں کے فرش اور چونہ گچ نم خوردہ دیواریں بے تاشا بڑی ہوئی بیلیں چھتوں پر اگی ہوئی لمبی گھاس اور عملی اور عملتاس کے درخت ایک دائمی سوگواریت لیے ہوئے ایک ہی جانب خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں آبائی گھروں کے اندر چیزیں بھی ایک سی ہوتی ہیں پڑچتیوں پر پیتل اور تانبے کے بطن گت جھاڑنے کلی کرنے والے ہاتھوں کا انتظار کرتے ہیں چنیوٹ کا فرنیچر اور گجرات کی پیالیاں اور چینکیں خالی پڑی رہتی ہیں کھونٹیوں پر لٹکے ہوئے کپڑے اور برساتیاں اترنے کی منتظر رہتی ہیں اور چہل قدمی کی چھڑیاں اور کھونٹیاں سہارا لینے والے ہاتھوں کو ڈھونٹی ہیں فریم کیے ہوئے شجرے بلیک این وائٹ اور سی پیا تصویریں اور تاقوں میں رکھی ہوئی مقدس کتابیں اور کامریڈی دور کا ماکسی عدب سب کچھ اپنی اپنی جگہ پڑا ہوتا ہے آبائی گھروں کے مکین بھی ایک سے ہوتے ہیں بیرونی دروازوں پر نظریں جمائے آخری نمبر کا چشمہ لگائے بینائی سے تقریباً محروم مائیں اور راشہ زدہ ہاتھوں والے باپ اور اپنے تین کسی عظیم مقصد کیلئے جان دینے والوں کی بیوائیں جو کبھی جوان اور پرجوش رہی ہوں گی آبائی گھروں میں لوگ نہیں ساتھیں اور ستیاں بیمار ہوتی ہیں زمانے کھانستے ہیں آبائی گھر لوٹانے کے وعدوں پر باوفا دیہاتی محبوبہ کی طرح ستا اعتبار کرتے ہیں اور کبھی واپس نہ آنے والوں کے لیے دل اور دروازے کھلے رکھتے ہیں شاعروں کے لیے آبائی گھلیوں کی دوپہروں اور پچھوارے کے باغوں سے بڑا رومانس کیا ہو سکتا ہے جہاں تتنیاں پروں کا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی اور پھولوں اور پتوں پر کریش لینڈنگ کرتی ہیں اور دھوپ اور بارش کے بغیر کوسے قضا جیسی ہنسی بکھرتی ہے اور نسائم جیسی لڑکیاں سات رنگوں کی گنتی بھول جاتی ہیں آبائی گھروں میں وقت بڑا نہیں ہوتا دراصل ہم بچے نہیں رہتے اور کھلونوں کے بجائے اصلی کاریں چلانے لگتے ہیں اور کبھی کبھی اصلی گنے بھی آبائی گھروں کو جانے والے راستے بھی ایک سے ہوتے ہیں سنسان اور گردالوت مسافروں سے تہی جن پر بگولے اڑتے ہیں یا میت اٹھائے کبھی کبھی کوئی ایمبولنس گزتی ہے پھلاہی اور کیکروں سے ڈھکے آبائی قبرستان تھوڑی دیر کیلئے آباد ہوتے ہیں اور پھر دعاؤں اور باتوں کی بھن بھن میں منظر تتر پتر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ موسم سے اکتائے ہوئے بادل بھی کسی پہاڑی کسپے کی طرف چلے جاتے ہیں آبائی راستوں کے دکھ نظمائی نہیں جا سکتے انہیں یاد کرتے ہوئے رویا بھی نہیں جا سکتا یہ صرف کسی اپنی جیسے کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں عمریں گزر جاتی ہیں شہروں اور ملکوں میں لکڑی کے صندوق اور پیٹیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی گھروں میں کوئی جگہ نہ ہو تو دلوں اور ذہنوں کے کبار خانوں میں رکھی رہتی ہیں کبھی نہ کھلنے کے لیے اور پھر اور پھر ایک دن ہم خود بند ہو جاتے ہیں زمین پر آخری دن آنے سے پہلے ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں آبائی گھروں کے دکھ ایک سے ہو گئے موسیقا آبائی گھر موسیقا گھر موسیقا گھر موسیقا گھر موسیقی